چلے دیپک رنجن صاحب اس بیان کو سوادبادی پارٹی کیسے دیکھتی ہے عدیویر جی کے بیان کو ہم نے سنا دیا ہے لیکن اس بیان کا آخر کیسے چناؤ سے کنیکشن ہے کیونکہ مکہ منتری یہ تو نہیں کہہ رہے ہیں کہ ہم 2030 تک سندھ کو بھارت میں ملا لیں گے ایسی کوئی بات نہیں کر رہے ہیں وہ لیکن پھر سوادبادی پارٹیوں کیوں لگتا ہے کہ اس بیان کا مطلب چناؤ سے اور انمان پھیلانے سے دیکھیں کندن جی کل اتر پردیس کے مکمتری ہو گیا عدیت ناد جی کل ایک سندھ کانسل آف انڈیا یوڈبین کے کارکرم میں گئے تھے کل لکھنوں میں ایک ہوتل میں آل جی تھا دیکھیں بھارتے ہیں تاپارٹی کے لوگ ایک شبوفہ چھوڑتے ہیں اب یہ سندھ سندھی سماج کے بیچ میں گئے تو انہوں نے ایک شبوفہ چھوڑ دیا کہ آدمی اسی میں اُلجا رہے ہیں اسی میں ڈیبیٹ ہوتی رہی ارے آج آدمی ان سے سوات سکھا روچگار کی بات پوچھنا چاہ رہا ہے اتر پردیس آپ سے سمجھ لے رہا اتر پردیس میں دیوریا کا کیا حال ہے اتر پردیس میں دو پریواروں میں جو ہے آپ اس میں جھگڑا ہوا موتے ہوئیں چھے چھے موتے ہوئیں آج وہاں پہ دھارہ 144 لگانی پڑ رہی ہے دیکھیں سندھ جو ہے وہ پاکستان کے راج میں سے راج کا ایک حصہ ہے ہم تو چاہتے ہیں سندھ کے ساتھ ساتھ ملوچستان بھی آج ہے پنجاب بھی ہمارے ہندوستان کا حصہ بن جائے جتنے بھی پاک اکوپائٹ کشمیر ہیں اس کو بھی آپ چھوڑا کر کے لے کر گئے ارے کس نے آپ کو روک رکھا ہے آپ لوگ صرف باتیں کرتے ہیں اور آپ کی ٹائمنگ پر گوھر کریے یہ ایک ڈیبیٹ کا یہ ایک سگوفہ چھوڑ دیتے ہیں یہ لوگ اندھیرہ میں دیکھیں ایک تیر چھوڑتے ہیں اور اس کا لوگ اس کو پکڑنے کے لیے دورتے رہتے ہیں اسی میں انہوں یہ اپنی چھوڑا پورا نفٹا دیں گے اور دیکھیں پوری طرقی سے اپنا پولٹیکل مائلیج لینے کے لیے ان کا دیا ہوا یہ بیان ہے ان کا دیا ہوا یہ سٹیٹمنٹ ہے اگر ان کو حقیقت میں سندھ کو جیسے انہوں نے کل کہا مانی مخباندری جی نے کہ ہم نے پانس سال سے ہم نے رام مندیر کو جو ہے ہم نے وہاں پہ رام جن بھومی کا ہم نے شلانیاز کر دیا ہم نے گارڈن کرنے جا رہے ہیں تو مانی سروچ نیالے کو آپ آبار پرکٹ کر رہے ہیں ہم سب لوگ کی آستہ ہے رام جن بھومی اور رام مندیر وہ ہماری بھی آستہ ہے آپ کی بھی آستہ ہے لیکن اس پہ ہم کو تو سروچ نیالوں کو ہم کو آبار پرکٹ کر رہے ہیں چاہیے کہ سروچ نیالے کے نردیس پہ سروچ نیالے کے آدیس پہ آج وہاں پہ وہ بھی مندیر بن رہا ہے آج دیکھیں آج ہندوستان اترپہ دیس کی جنتہ ہیں سوات سکچا روجگار کی بات کر رہی ہے اور لیکن کل جس کارکم ہے جس سماس سے کارکم میں جاتے ہیں یہ لوگ اسی درگے کا شگوپا چھوڑ دیتے ہیں ابھی دیکھیں لڑاک پریشت میں چنا ہوا دیپاکی لگتا ہے کہ ایسے شگوپوں سے بی جے پی کو فائدہ مل جائے گا آپ کو لگتا ہے کیا کہ مکہ بنتری نے جو باتیں کہیں اس سے بی جے پی کو فائدہ ملے گا پولیٹیکل مائلز ملے گا دیکھیں کندین جی سبتر ہٹنے کے بعد جمہو کشمیر پڑشت چناؤ ہوا ابھی کیا پڑھنا ہم رہا آج ہی میں سمجھنا ہو یا کل شاید چناؤ پڑھنا مائلتا بی جے پی شون نے ہو گئے جیرو ہو گئے بی جے پی اسی دنی وہاں پر بس سے بہتر رہی وہاں پر نیشنل کانفرینس اور آئی انسی نے وہاں پر جیت درج کی تبکی تین سبتر ہٹنے کے بعد پہلی بات جمہو میری دیپک رنجن میں چاہتا ہوں کہ بھائی اکھلے شادو بھی کہیں کہ سندھ کی واپسی ہونی چاہیے کہیں کہ پی اوکے کے لیے ہم بھی جان دے دیں گے جیسا کہ گری منتری نے کہا سنسط میں تو یہ بات اگر اکھلے شادو بھی کہیں تو یہ جو آپ لوگوں کو ڈر ہے کہ پولٹیکل مائلت بی جے پی کو مل جائے گا وہ ڈر ختم ہو جائے گا نہیں دیکھیں اس کا کوئی پولٹیکا میں نے کہا نا ہم سے کندین جی کہ ہندوستان کی سمبھانی جانتا ہندوستان کی مہا جانتا اب ان کے چھناوے بیکاوے میں آنے والی نہیں ہے اور یہ کرے نا یہ سندھ کو لے کر گیا ہے بھائی کین میں سرکار ان کی ہے پردیش میں سرکار ان کی ہے پردیش ان سے مانے مقباندی سے سمجھ لے آدھ دیوریا کا کیاہل ہے جو بیہار کا بارٹر جلا ہے آدھ دیوریا میں پچھلے دو تاریخ سے ایک ہفتے سے جو وہاں پر دو سمودھائے آپس میں لڑ رہے ہیں دو پریوار آپس میں لڑ رہے ہیں دھارنی کنماد وہاں پہ بنا کر رہا ہے پنپ رہا ہے جاتی ہیں لوگ وہاں پہ آپس میں لڑ رہے ہیں کوئی کسی جاتی کا پخش رہا ہے وہاں پہ چھواریز لاغو کرنے کی ٹھیک ہے دیپاکی میں آتا ہوں آتا ہوں سر انیل جی ہمارے ساتھ موجود ہیں انیل جی یہ باتیں کیوں ہو رہی ہیں پہلی چیز یہ دوسری چیز یہ کہ مکہ منتری نے ایک تیر سے کئی نشانے ساتھ دیئے ایک تو سندھی سماعت کو ساتھ دیا سندھ کو لیک کر کے انہوں نے ایک کم سے کم جو وزن دکھا دیا کہ بھائی آنے والی پیلی کو بھی بتائیے موجودہ پیلی کو بتائیے کم سے کم وہ اس اور پریاس کریں گے ساتھ میں بٹوارے کے دنش کے ذریعے آپ لوگوں پر اور آپ لوگوں کے جو نیتا تھے تطہم تدار منتری ان پر بھی نشانے ساتھ دیا کانگریس پر بھی نشانے ساتھ دیا ایک ساتھ کئی تیر مکہ منتری نے چلائے اسے کس طور پر دیکھتے آپ سندھ جی کبھی کبھی تو بڑی ہسی آتی ہے کہتے ہیں کہ گرگٹ کو بھی رن بدلے میں ان لوگوں نے پیچھے چھوڑ کتنے روپ بدلیں گے جس سماج پہ جاتے ہیں اسی سماج کے ہو جاتے ہیں اور پھر نعرہ لگتے ہیں کہ میں تو پنجابی ہوں میں تو سلوسائی سندھی ہوں میں تو سلوسائی سردار تھا مسلمانوں پہ پہنچ کر پھر بھی کہتے ہیں کہ میں تو سلوسائی مسلمان تھا پہلوانوں پہ پہنچ کر کہتے ہیں ہم پر سلوسائی پہلوان تھے بھئی ان لوگوں کا کوئی حروسہ نہیں یہ کب کیا بول دے رام مندر کی یہ لوگ بات کرتے ہیں رام مندر کا ان کے مہ سے کب سبد نکلنا سر ہوا سا آجادی کے بعد سے کبھی ان کے مہ سے رام مندر کا سبد نکلا رام مندر بھاروان سری رام سب کے اراتھ ہیں ان کی اس پر کوئی کوپی نہیں ہے کہ یہ ان کے پاس ادھکار ہوں کے رام صرف ان کے ہیں رام مندر سپریم کورٹ پہ کیس چلا کیس جیتے رام مندر کیس تھاپنی کو سرکار ان کی ہیں اس لیے یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم بنوانے ہیں کیونکہ سرکار بنوانے ہیں یہ خود نہیں بنوانے ہیں سرکار کسی کے بھی ہوتی ہے اس کو بنوانے کی زندگی داری یہ دوسرا یہ کہتے ہیں سندھ دیش پانسو برسو کے بعد رام جنرل بھی واپس لی جا سکتی ہے تو سندھ بھی واپس لی بہت اچھی بات ہے سندھ بھی واپس لیجئے پاکستان بھی واپس لیجئے پورے پاکستان کو بھی دیش میں ملائیے پورا اخند بھارت کریے کس نے رکا ہے لیکن کتھنی کرنی میں امتر نہیں ہونا چاہا آرو بڑی آسانی سے لگاتے ہیں کہ ان لوگوں نے بٹوانے کی نہیں کانگریس ساتھ دے گی نہیں کانگریس ساتھ دے گی نہیں اس ابھیان میں یہ ابھیان چلائیں تو سنگ کیا ہم نے یہ ابھیان نہیں چلائیں گے سنڈی جی پندر جی یہ کیے بار نارے لگائیں گے اور ان کو برگلانے کا کام کریں گے واسطے بکتا یہ ہے لوگی جی یوپی کے مطلب منتری ہے کےدر میں ساڑھے نو سال تک آج تک ان لوگوں کو کبھی یاد آئی اس بات کی سالے نو سال میں اگر ایک دن بھی یاد آئی ہے تو میں کھلیان کہہ سکتا ہوں کہ ہم ان کے ساتھ ہم ہر موڑ پر ان کے ساتھ ہیں ہم ٹھیک ہے ٹھیک ہے لیکن ان کو کبھی یاد آئی ہو تو بتائیے گریانی خانے پاکستان نہیں تو اب یاد کیوں آئی جلدی سے انیر سلمہ صاحب جلدی سے بتا دیئے کہ آخر اب یاد کیوں آئی انڈیا گھشمندن سے سب کچھ انڈیا گھبرا کر کے بیجے بھی کر رہی ہے لوٹتا ہوں سر میں لوٹتا ہوں سورہ مالوی ہمارے ساتھ سنگوچارک موجود ہے سورہ مالوی صاحب یہ جو باتیں ہو رہی ہے سندھ کو واپس دیش میں ملانے کی جو باتیں ہو رہی ہے اس کے پیچھے کا مقصد آپ کے حساب سے کیا ہے اور اسے جس طور پر وپکش لے رہا ہے اس بیان کو اسے کس طور پر آپ دیکھتے ہیں اس دیش کا بیبھاجن بہت ہی دربھاگیا پورو وہاں دن تھا بھارت کے دو حصے ہوئے اور لاکھوں نردوش لوگوں کے قتلیام ہوئے آج جو پاکستان میں علپسنکھک ہندو بچے ہوئے ہیں سندھی، سکھ، بہت کم ماترہ میں اور بھی ان دھرماو لمبی ہیں ان کو چون چون کر اور بھارتی سمیتا کو پرتیچنہوں کو چون چون کر دھوست کیے جارے اور مارے جارے کارٹ پٹ کیا جا رہا ہے جن دستانوں پر جن پرانتوں میں بھارتی بندھو ہندو بندھو ہیں ان کی رکچہ اور سرکچہ ان دستانوں کی بھی رکچہ اور سرکچہ یا ایک انتراراستری فورم پر لے جا کے اور ہماری چنتہ سبیو رہی ہے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے ایک بات دوسری بات آج دنیا بھر میں جو مسلم دیش ہیں وہاں آتنکباد کس طرح سے پورے ملک کو جلا رہا ہے پورے دنیا کے لیے ناسور بنا ہوا ہے یہ دکھ رہا ہے کیول بھارت ہی ایک ایسا دیش ہے جہاں پر مسلمان سرکچت جیون جیتا ہے اور نشند ہو کے جیتا ہے اس لیے یہ لوگ کیا بولیں گے ان کو راجنیت دکھ رہی ہے ہم کو مانوطہ دکھ رہی ہے اس لیے وہاں کے سندھی سماج وہاں کے سدھ سماج وہاں کے انیان نیورگ سب کی رکھچا سرکھچا نہیں نہیں سورب مالوی جی میں ہی جاننا چاہتا ہے موکہ منتری نے جو خواب دیکھا یا دکھایا ہے موکہ منتری یوگی عادتنات نے جو خواب دیکھا یا دکھایا ہے دونوں چیز میں کہہ رہا ہوں کیا یہ سمبھو ہے کیا یہ سمبھو ہے کہ ایک دیش کے ایک راج کو آپ اپنے قبضے میں لے لیں جو بھی آدھکاری طور پر میں کہہ رہا ہوں جو پاکستان کا حصہ دیا گیا تھا بھارت سے قبضے کی بات نہیں ہو رہی ہے بات ہو رہی ہے ملک خود سماپت ہو رہا ہے وہ اپنے آتنک بات اپنے کرموں سے پاکستان کہاں جا رہا ہے بھی سمنج پر یہ تو انٹرنیشنل پولٹیکس میں دیکھنا ہوگا آج اس کی کیا استطی ہے پاکستان کا بٹوارہ ہوا پھر بٹوارے کے کاغار پر ہے وہاں گریہ یدھ کے آثار دکھ رہے ہیں آپ سوچئے کہ پاکستان میں حکومت کی استطی کیا ہے سینک کی استطی کیا ہے سینہ کی استطی کیا ہے لائن آڈر کی استطی کیا ہے مہنگائی کی استطی کیا ہے تو پاکستان کیول آتنک بات کے گرفت میں ہے اور دنیا بھر کے لیے ایک سمسیہ ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہاں جو بھارتی بندھو ہیں جو ہندو بندھو ہیں ان کی رکشہ سرکشہ کرنا بھارت کا دھرم اور کرتب ہے تو اس لیے سگوپہ سبد نہیں ہے بلکہ ہم ایک بھارت کی سمپرڑ بھارت کی اور پرڑ بھارت کی اکھنڈ بھارت کی بات کرتے ہیں وہ کال پرستی رہی بٹوارہ ہوا آج کال پرستی بعد میں پلٹ سکتی ہے استطی بدل سکتی ہے اور اس کو گروہ کے ساتھ سوکارنا چاہیے اور اسے ماننا چاہیے اس میں کیا یہ احساس ہو جا رہے ہیں چلیے